پیجر ایک کمیونکیشن ڈیوائس ہے مزدشتہ دنوں لبنان میں مسلسل دو روز پیجرز اور واکی ٹاکی دھماکیں ہوتے رہے نتیجے میں 32 افراد جانبک ہوئے اور 3000 سے زائد زخمی ہو گئے حزباللہ نے ان دھماکوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے اسرائیل نے ماضی میں کن کن شخصیات کو کمیونکیشن ڈیوائسز کے ذریعے ٹارگٹ کیا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں پیزی پرائیم کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید فرانس سے لبنان تک اسرائیل کی جانب سے کمیونکیشن ڈیوائسز کو آلائے قتل کے طور پر استعمال کرنے کی تاریخ پرانی ہے ایک مساد ایجنٹ نے صحافی کے طور پر محمود الحمسری سے رابطہ کیا اور انہیں انٹرویو کے لیے بلایا انٹرویو کے لیے جب محمود اپنے گھر سے نکلے تو مساد کے ایجنٹ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں موجود ٹیلی فون سیٹ میں بارودی مواد نصب کر دیا مساد کے ایجنٹوں کی جانب سے آٹھ دسمبر 1972 کو محمود الحمسری کے گھر فون کیا گیا اور جیسے ہی انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا فون میں نصب بارودی مواد دھماکے سے پھٹ گیا اس کے بعد محمود کو ہسپٹل پہنچایا گیا جہاں ایک ماہ تک زیرے علاج رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے اسرائیلی کمیونکیشن ڈیوائسز کا نشانہ بننے والے دوسرے ہماس رہنما یہیہ آیاش گھر پر موجود سازو سامان سے بھی بوم بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے پانچ جنوری 1996 کو یہیہ اس وقت جانبھک ہوئے جب موبائل پر فون کال سنتے ہوئے ان کے موبائل فون میں تھماکہ ہو گیا حملے کے بعد سامنے آنے والی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے یہیہ آیاش کے زیرے استعمال موبائل فون میں پہلے ہی دھماکہ خیزمواد نصب کر رکھا تھا اور اسے اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے یہیہ تک پہنچایا تھا اس طرح کے حملوں کا نشانہ بننے والے تیسرے شخص پلسطینی تنظیم الفتح کے سینئر رکن سمیح ملا بھی تھے سترہ دسمبر سن دو ہزار کو مغربی کنارے کے علاقے کلندیا میں سمیح موبائل فون کے دھماکے کے نتیجے میں جاں بھک ہو گئے سمیح نے فون کال سننے کے لیے اپنا موبائل کان سے لگایا ہی تھا کہ وہ دھماکے سے پھٹ گیا ماضی میں اسرائیل کی انہی وارداتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حالیہ دھماکوں کی ذمہ داری بھی اسرائیل پر ہی ڈالی جا رہی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پیزی پرائم کو سبسکرائب کر لیں